بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا فرماتے ہیں پھر نوازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا روزے رکھنا آسان ہو جائے گا قرآن مجید پڑھنا آسان محبت کرنا اور آپ نے مثال دی جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں فرمانے لگے عدرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا سمجھانے کے لئے بات کرتے ہیں عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ تو میں نے شاہ کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی چونکہ میں میرا مذہبی کرانے سے تعلق تھا نماز میں پڑھتا تھا تو امام صاحب جو تھے نا یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہیں تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا ساری رات گھومتا رہتا تھا وہ چند لمحوں کے لئے چھت پہ آتی تھی دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا اسی طرح میں نے نماز پڑھی پھر میں اس کے گھر گیا میں ساری رات سردیوں کی ٹھنڈی رات گیارہ بارہ گھنٹے اس کے گھر کا تواف کرتا رہا معاذ اللہ چکر لگاتا رہا آدھی رات کو ساری کے وقت وہ چھت پہ آئی ایک منٹ کے لئے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں آج بات نہیں ہو سکے گی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تکاوٹ تھی بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لئے محبت بار رہی تھی میں کہہ رہا تھا کتنی اچھیہ بیچاری اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی ایک منٹ کے لئے چھت پہ آئی ہے پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی ازان ہو رہی تھی یک دم میرے اندر سے آواز اٹھی میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لئے ساری دات کھڑا رہتا ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے اگر عورت کے لئے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب و رسول کیلئے بھی کھڑا رہ سکتا ہے پھر ترابی پڑنا کوئی اتنا משقل کام نہیں ہے پھر تحجد کے لئے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے ایک عورت کے لئے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لئے بھی ہو سکتے ہیں فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر ساٹھ سال گزر گئے ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی تو داتا صاحب کے اتنا پہلے علم سیکھ پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر اور پیار والی نماز پڑھ مشکت والی نہ پڑھ یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کیا میری جان چھوڑ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا یہ والی نماز نہ پڑھ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیداکار پھر تیرے اندر شوق ہو پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں ناتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فراد کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرد سن کے آیا میں نے دو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیم منظر دیکھا کہ بابا جی فراد کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے کہتے ہیں میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کرے قبول فرما لیں میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریوں چرا رہا ہے بھیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے نا تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی ہے اس کی فرما برداری میں آتی ہے اب پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نا اب بھیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں ہے بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالا ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہوئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالا رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے دوبارہ وہی پیالا اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پہنس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ و شہد بھی نکال دیا کرتا ہے وہ بزرک کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ کلیستان پیدا کہنے لگا حضور پھر میرے لئے ابھی دعا کریں آپ فرمانے لگے پھر دعا دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا غضور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر داتا صاحب آگے بڑھتے داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شے اللہ رسول کے اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو وہ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج ہے کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آذر ہی دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میرے کتابوں میں ہے یہ بھی ایک بندہ یہ ساری باتیں نہ آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آذر ہی دی تو موج لگ گئے یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتا پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابن نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہاں نہ لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ایک در آب میں دوں اس نے دس دیئے بندہ بڑا حسین تھا ہس پڑا کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے وہ شاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دیں سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھے دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکلائی کے جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کہ ضرورت نہیں داتا گانی بکشلی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا دھرنی آتا وہ تو بے گناہ